اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفیان چوہدری افیشل ناظرین سب سے پہلے تو اس پاکستان کو کس کی نظر لگ گی اور یہ پاکستان میں جو سریعام درندے گمتے پیر رہے ہیں کون ان کو پوچھے گا کون سے دالتے ہیں جو یہ انصاف کریں گی اور انسانی جو انسان کی قدر ہے چاہے وہ مرد ہو یا حواتین ہو یہ کب تک لوگوں کے ہاتھوں سے حراسہ ہوتے رہیں گے اور یہ کب تک ایسے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے رہیں گے اس سے بات کریں گے پنجاب کالج کی طرف سے پنجاب کالج ایک ایسا کالج ہے یہاں پہ میڈل کلاس لوگ تو کم لوگ ہی پڑھتے ہیں بڑے لوگوں کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں اور وہاں کا جو ایک واقعہ ہوا ہے ایک بچی کے ساتھ جو ریپ کیس ہوا ہے جو گارڈ نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ میری تو نظر رہتی ہے اور پھر میں دیکھتا رہتا ہوں میڈیا دیکھتا رہتا ہوں لیکن میں میرا ویڈیو تو میں لیٹ بنا رہا ہوں لیکن بہت ساری انفرمیشن لے کے آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ناظرین جب یہ واقعہ ہوا اور پھر اس واقعہ کو دبانے کی شدید کوشش کی گئی پولیس وہاں پہ پہنچ گئی اور جن طلبہ نے طلبات نے اس پہ جو ہے وہ اتجاج کیا تو ان کے اوپر بھی لاکھے چھار جو رہونوں ہونوں گئے تقریبا بتایا جا رہا ہے طلاعہ ابھی تک جائیں جو ایک سو ساڑ بچے جو ہیں وہ اس وقت زہمی ہے اور آپ نظر کریں کہ کس طرح لوگ اعتماد کر کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیجیں سکولوں میں بیجیں کالجز میں بیجیں اور وہ ایک اعتماد کے رشتے سے ایک منیجمنٹ دیکھ کے تو پھر وہاں پہ جو ہیں وہ بچوں کو بیجتے ہیں دوسری طرف ناظرین ایک اور واقعہ اسی طرح واقعہ چودہ پندرہ دن پہلے ایک بچے کے ساتھ گجرات کا یہ واقعہ ہے اور گجرات کا منیجب سے ہوش سمالی ہے میری ہوش سے مطابق یہ ابھی تک یہ چوتھا واقعہ گجرات میں بھی ہو چکا ہے جلارپور جٹان کے ساتھ صدر تانے کی عدود میں لاکہ گاؤں ہیں ایک قاسف نام ہے اس کا قاسف وجید کے نام سے گاؤں ہیں وہاں کے ایک لڑکا ہے غریب گرانے سے اس کا طالق تھا اور اس کو تین چار مزلم ہیں جو درندے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی زیادتی کی نشانہ بنایا نشانہ بنانے کے بعد تری بے تردی سے قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر کے وہ پھینکے گئے تقریبا بتایا جاتا ہے ذرائع گراندابہ کے دس دن کے بعد ان کو وہ جو اس بچے کی ڈیڈ باڈی ہے اس کے اس تب فرلا ایسے لفاظ بھی مو سے نہیں نکالنے جائیے میرا آج سوال ہے ایک اور یہ اداروں سے بھی میں مہاتب ہوں آج اور میں ریکویسٹ کروں گا حکومت سے بھی کہ اس طرح کہ جب واقعات پیش آتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ دوزار چودہ میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا پھر دوزار سولہ میں بھی واقعہ ہوا پھر ایک کراچی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی آج تک سنائی ہی نہیں ہوئی ان کی سنی ہی نہیں گئی وہ بھی کسی کا بچہ تھا کسی کا لال تھا پھر لہور میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے پھر کسور میں ایک واقعہ ہوا اس کو سریان پاسی بل لٹکایا گیا پھر جلاب و جٹا میں ایک ایسا واقعہ ہوا پھر کاسفجید میں واقعہ ہو گیا اور ایک پنجاب کالیج والا واقعہ ہو گیا یہ کب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے میں ریکویسٹ کروں گا داروں سے کہ ادارہ ان چیزوں کو جو ہے آپ ضرور دیکھیں بچوں کی حفاظت کے لیے اور اب بچوں کے مستقبل کے لیے بچوں کی حفاظت ہو گیا تیرہ سے چودہ سال کی اس کی عمر ہے اور یقین جانے کہ وہ ایک لوتا بیٹا تھا ایک کلہ کلہ بچہ تھا ان کا اور ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہو گئی انہیں اتجاج کیا تین چار گھنٹے وہ سڑک پہ رہے پھر ڈی پیو آئے ڈی پیو صاحب آئے پھر ڈی ایس پی صاحب آئے پھر چودری علی وڑائی صاحب ہیں نون لیگ کے وہ بڑے ایک مختارک رہنماں بھی ہیں امیدوار بھی تھے تو وہ بھی آئے انہوں نے یقین دہان نہیں کروائی آکے اور پولیس نے بھی یقین دہان نہیں کروائی کہ ہم آپ کے ملزمان کو جو ہے وہ پکڑیں گے نہ صرف پکڑیں گے بلکہ ان کو کیفر کردار تک بھی پھنچائیں گے اور ان جیسے بیرطوں کو ان کو تو مسلمان کہنا بھی مسلمان کی توہین ہے ان جیسے درہندو کو جو ہے وہ سریاں میں ایک دو تفہہ لٹکائیں شکین جہنے میں اس کے آپ کو ایک بڑی مثال دے تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جرنل زیاء علاق صاحب کا دور تھا اور اس دور میں جرنل زیاء علاق صاحب کے دور میں جو بندہ یہ کام کرتا تھا سریان کھوڑے پڑتے تھے اور لہور کی آج بھی یہ تاریخ دیکھ لیں کہ لہور کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تین چین چار چار دن لٹکا دیا تھا جرنل زیاء علاق صاحب نے بے شک وہ مارشلہ دور تھا ایک سیاست ایک اپنی جگہ رکھتے سیاست ایک سائڈ پہ کرتے انسان کی قدر انسان کو کیا میرے پھر یہاں سے دل اٹھتے ہیں لوگوں کے میں وزیر اللہ پنجاب مریم نوائز صاحبہ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ایک ہاتون ہیں خدارہ اس ملک کے بچوں کو تو بچائیں نا ملک میں تو جو کچھ اور ہے وہ تو ایک لگ سے چیزہ ہے لوگوں کا جینا جن کا ان چیزوں سے تلق ہی نہیں ہے ان کے بچوں کے بھی کیا تاثر جائے گا ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہم آگے کیا تاثر دیں گے ہمارے جو ادارے ہیں ان سے رویس کرتے ہیں کہ خدارہ اس چیز کو کسی طریقے یہ طریقہ یہ کیا واحد ہے دو تین چار کو آپ نے جب برد کا نشان بنانا ہے تو تھر تھر کامے گا یہ زیاء علاق دور میں ہوا تھا لوگ کامتے تھے لوگ اس چیز کی طرف جاتے کی سوچتے بھی نہیں تھے یہ وہ اسلامی قانون اس طرح کا نافذ کیا تھا اس نے کوئی شک نہیں ہے اس پہ اس پہ میری پھر سے رویسٹ ہے اداروں سے رویسٹ ہے حکومت سے رویسٹ ہے میں حتیٰ کے چیف جیسٹر آپ پاکستان سے میری رویسٹ ہے میری جیسے جتنے بھی بائیں ہیں ان سے لاک تلاف ہوگا ہم لاک لاک وی لاک کرتے ہوں گے لاک ہم بولتے ہوں گے دیکھئے شکین جانے بچے سب کے بچے ہیں ماہیں بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہم دل سے جو ہم کہتے ہیں ہم ایک تو مسلمان ہیں اور اس طرح کی حتے جب پار ہو جاتی ہیں تو پھر جب ایک دو کو سزا نہیں ملتی یا طاقتوار کو سزا نہیں ملتی تو لوگوں کے جو پنجابی کے کہتے ہیں چاکہ کھل گیا اس طرح کے چاکے جو ہم لوگوں کے کھل جاتے ہیں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لئے آپ ایک عملی جو ہے حکمت عملی پنائیں نظر پنائیں اس پہ عملیمنٹ بھی کروائیں پنجاب پلس کو بغیر کسی کے تشدد کرانے کے بھی جائے آپ اس کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ کوئی آنے والی نسل میں یا کوئی بھی آندہ کے لئے جو ہے یہ چیزہ ہمارے ملک سے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہتم ہو جائے یہ میری ریکویسٹ ہے نظر پڑھتے ہیں آج کی حبروں کی طرف کے سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جو آئینی ترمیم کا رولہ ڈالا ہوئا ہے اور ایک ووٹ کے لئے لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں لوگوں کے کاروبار گرائے جا رہے ہیں آج کی ایک حبر ہے کہ چودری علیہ صاحب ایمین نے ویسرت ان کو کافلیک کی لسٹ میں شامل کیا گیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے وہ ہمیں نے منتیب ہوئے تھے ان کا ایک کوئی پلازا ہے لاہور شالمی میں تو وہاں پہ کوئی رہتا بھی ہے تو ان کو حالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ یہ ہم نے اس کو ملیا میٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح ذاتی اناب پہ آ جاتی بات آ جاتی ہے کہ اس طرح سے پھر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ملک کی معشیت کو بھی تو کمزور کیا جاتا ہے اور یہ ملک کی معشیت کمزور نہیں ہو رہی تو پھر اور کیا ہو رہا ہے ایک طرف تو یہ اگر میڈیا بھی چک چک کے بتا رہا ہے لیکن آج میں ایک بات کروں گا شاید میں یہ غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن یاد رکھئے گا آپ میڈیا ازرات وہی لوگ تھے جو مشرف صاحب کے دور میں چک چک کے کہتے تھے کہ ہمیں ذاتی صحافت دیجئے ہمیں بولنے کا موقع دیجئے ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن جب مشرف صاحب نے یہ قانون پاس کروایا اور آپ لوگوں کو ایک صحافت کی دنیا میں آپ کو ایک بولنے کا موقع ملا آزاد ہوئے آپ لوگ تو پھر آج اب یہ تو کہہ دیں کہ ترمیم کروانے میں فلان رکاوٹ ڈال ہے فلان رکاوٹ آ رہی ہے تو اب یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ کون سی رکاوٹ ہے اور اس پہ ترمیم میں کیا کرنے جا رہے ترمیم میں کیا لکھنے جا رہے یہ سب لوگ تو پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں لوگ ساتھ دے رہے ہیں اگر کوئی اچھا کام کریں گے کیوں نہیں ساتھ دیں گے ہم ساتھ دیں گے میں آپ کو اس کی چھوٹی سے ایک مثال دے رہے تھا حکومت کی کئی اچھے کام شباز شیف صاحب کے بھی ہیں ہم آج بھی یقین جانے کے کبھی کبھی نام لیتے ہیں کہ یہ شباز شریف جو ہے وہ بیسٹ وزیر اللہ میں آپ تھے وہ واقعی سبیر شباز تھے اس بات بھی کوئی شک نہیں نوڑ ہو وہ ایک اچھے وزیر اللہ تھے لیکن آگے جا کہ حکومت ان کے نہیں ثابت ہو پائے وہ نہیں اسے واقعہ سبھال پائے میں یہی سمجھ دوں کہ اللہ نہ کرے پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے یہ چیز ہے کہ آپ صحافت جو کر رہے ہیں آپ باتائیں لوگوں کو لوگوں پہ لاتھیاں چلانا گولیاں چلانا وہاں سے بندے مرجیں گے یہاں سے مرجیں گے نقصان میرے ملک کے ہیں میرے پاکستان کے ہیں ہم لوگیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کر سکتے ہیں اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے علی مین گھنڈپور نے جو پریس کانفرنس کی سی انہوں نے بلکل ٹھیک کا ہے جگرے میں بھی جو ان کا وہاں پہ جو پنچیت ہوتی ہے پریا ہوتی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے بیٹھ کے بلکل بلکل ٹھیک جو ہے اپنا موقع پیش کیے عمران حان سے اگر ملاقات نہیں ہو رہی ٹھیک احیدالتی نظام ہمارا ایک سو تیسوے نمبر بجا رہے ہیں لیکن اس وقت کو ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے ہم نے آگے اس کو لے کر پڑنا ہے ملک کو آگے لے کر پڑنا ہے وہ اسی طرح ہی بڑھ سکتا ہے کہ ہم ایک ملیں گے ایک میز پہ بیٹھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا عمران حان عمران حان صاحب کو ملاقات دیکھے ہر ایک آگ کوئی بھی جرم تو ابھی تک اس پہ ثابت نہیں ہوئے چلیں آپ کی اسی بات بھی آ جاتے ہیں کہ وہ مجرم صحیح آپ کی نظروں میں اگر وہ مجرم ہے تو پھر بھی اس کو اس کی گھر والے اس کی پوری فیملی کوئی جو ایک بندہ بھی رہ گیا اور جس کو آپ نے حراست میں نہ لیا اس کی دو بہنیں حراست میں ہیں ان کا سیاست کو تلق بھی نہیں تھا وہ سیاست میں تھی بھی نہیں وہ تو ایک بائی کی بائی اور بہنوں کا بڑا رشتہ ہوتا ہے اگر پولیٹس سے ہٹ کے بات کریں سیاست سے ہٹ کے بات کریں یہ وقت کب تک چلتا رہے گا کہ آج تیری باری کل میری باری کل تو آئے گا میں تو میں جیلو میں بیجوں گا کل کو میرے پہ جیلے میں بیجیں گے ورکر سے آپ نے نشان پارٹی کا نشان چلا نام چھنا کل ادم قرار دیئے اور پھر فارم فورٹی فائیو والوں کو ہروا کے فارم فورٹی سیمن تیار گئے گئے کیا نہیں ہوا اس ملک میں سب دیکھ رہے ہیں سب ہی کے سامنے ہوتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں میرا کیا قصور ہے یہ قصور ہے کہ لوگوں کو سچ اور حق کی بات کرتا ہوں ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہوں ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو ہم میں بھی غلطیاں ہوں گی لیکن ان جتنی نہیں ہیں جتنی ان میں غلطیاں ہیں ہمارے میں اتنی غلطیاں نہیں ہیں ہم اتنی غلطیاں کبھی نہیں کرتے ہمارے میں جورت ہی نہیں ہے ہم اتنی غلطیاں کریں ہم اتنی غلطیاں نہیں کرتے اس کی بھی جو ہے وہ وجہ ہے ملک جو ہے وہ آگے آپ نے چلانا ہے ملک کو لے کے چلنا ہے ملک کے لئے ہم کو قربانی دینی ہوگی ملک کے لئے اس ملک کو قربانیاں دھے کے ہی لیا گیا ہے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں اپنے پیڈ کو لات مارنی پڑے گی ہمیں یہ لوٹ مار کو ہتم کرنا پڑے گا غریب چارہ پسکی ہے غریب کے بعد دو ٹائم کی روٹی نہیں ہے بزنس نہیں رہا ہے اس ملک میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں نوجوان کی کسری طرح دبی تک ستائیس لاکھ نوجوان یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں تین چار سو سے جو آئی ٹی کے جو انجینئرز ہیں جو قابل لوگ ہیں ہر گھر میں لیٹر ہیں ہر گھر میں قابل لوگ ہیں ان لوگوں کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے اسی طرح ملک آگے بڑھتا ہے اور جو آج کا اتجاز مخر ہوا ہے وہ اس میں بھی کچھ بہتری تھی اگر آپ یہ پہلے یہ چیزیں کر لیں جلسے پاکستان تریکنس آف کرنا چاہ رہی آپ ان کو اجازت دے دے جلسے تو ہر پارٹی کا حق ہے آئینی اور جمہوریت بھی حق ہے اتجاز بھی پھر حق ہے اتجاز کرنا حق ہے لیکن اسی طرح میں آج بھی کہہ